اسلام علیکم ویورز ویورز اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کچھ ایسے سپیس سیونگ فنیچرز جو کہ گھروں میں آپ کی کافی جگہ کو بچائیں گی خاص طور پر اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے پھر تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے کیونکہ یہ فنیچرز خاص طور پر ایسی ہی چھوٹے گھروں کیلئے بنائے گئے ہیں تو بینہ ٹائم کو ضائع کی ہوئے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف نمبر ون پہ ہے ڈریم بوکس ویورز اگر آپ کے گھر میں سٹور روم کی کمی ہے تو آپ اس طرح کی فنیچرز کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ایک کمال کا سپیس سیونگ فنیچرز ہے کیونکہ یہ چھوٹی سی جگہ پر آپ کو بہت سا سپیس دیتا ہے جہاں پر آپ اپنی چھوٹے چھوٹے سی سمان کو رکھ سکتے ہیں دیکھنے میں ایک چھوٹی سیلماری کی طرح نظر آتا ہے اور اس کو آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اپن ہونے پر یہ تین حصوں میں اپن ہوتا ہے یعنی کہ اس کے درمیان میں اور اس کے دورز پر بھی آپ کو کافی سپیس مل جاتی ہے جہاں پر آپ کسی بھی قسم کے سمان وغیرہ کو آرام سے رکھ سکتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے پول ڈون کیبنٹ ویورز کچن میں جو کیبنٹ بنائی جاتے ہیں وہ کافی ہائٹ پر ہوتی ہیں اور ان میں سے چیز کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک سٹول کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح سمان وغیرہ کو رکھنے اور نکالنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے تو بس اس مشکل کو دیکھتے ہوئے ایک ایسے سسٹم کو تیار کیا گیا ہے جو کہ کیسا کیبنٹ ہوتا ہے جس میں سے اگر آپ کو سمان کو نکالنا ہوتا ہے تو آپ کو اس کو ہلکا سا نیچے کی طرف کرنا ہوتا ہے اس طرح آپ آرام سے اپنے سمان کو نکال سکتے ہیں اور یہ خود بخود ہی دوبارہ اوپر چلا جائے گا نمبر تری پہ فلیٹ میٹ ویوز آج کے لوگ اپنا زیادہ کام گھروں پر ہی کر رہے ہیں اور اپنے آفیس ویرہ کا کام بھی گھروں پر کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک پراپر جگہ کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر آپ اپنا کام کر سکیں تو آپ کچھ اس طرح کا ورک سپیس بنوا سکتے ہیں جس پر آپ اپنا آفیس یا پھر سٹڈی ویرہ کو کر سکیں اس طرح کے فنیچر کے سب سے خاص بار یہ ہوتی ہے کہ یہ سائز میں کافی چھوٹا ہوتے ہیں اور آپ کے گھر کی کسی بھی دیوار پر آرام سے لگ جاتا ہے جب بھی آپ کو کام کرنا ہو تو بس آپ کو کچھ اس طرح سے اوپن کرنا ہوتے ہیں اور اس طرح ایک چھوٹی سی ٹیبل بن جائے گی اور سامنے کی طرف ایک چھوٹا سا پورشن مل جائے گا جہاں پر آپ اپنا سمان ویرہ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ایک ٹیبل لیمپ کو بھی لگایا گیا ہے کیونکہ پڑھائی کرتے وقت یا پھر کام کرتے وقت آپ کے کام آئے گا اس پر آپ کے باقی سمان رکھنے کو بھی جگہ بنائی گئی ہے نمبر فور پہ ہے ڈیلکس آئرننگ بورڈ بیوز کپڑوں کو پریس کرنے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک آئرن بورڈ کی جس پر آپ آرام کے ساتھ اپنے کپڑوں کو پریس کر پائیں عام آئرن بورڈ سائز میں کافی بڑے ہوتی ہیں اور کافی جگہ کو بھی گئی لیتے ہیں اور ان کو رکھنے کے لیے پروپر جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگر اب آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے آئرن بورڈ کا جو ایک ہیڈن آئرن بورڈ ہوتا ہے جس کو آپ اپنی علماری کے اندر انسٹال کروا سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کروانا بھی نہایت ہی حسان ہوتا ہے جب بھی آپ کو اپنے کپڑوں کو پریس کرنا ہو تو بس آپ آرام کے ساتھ اس کو باہر نکالی اور اپنے کپڑوں کو پریس کریں آپ اس کی پوزیشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد دوبارہ سے علماری کے اندر فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں یہ نہ تو جگہ گیرے گا اور نہ ہی کسی کو دکھائی دے گا نمبر فائف پہ ہے لیوٹونیس لکس مگنیزیم بیوز اگر آپ کے گھر میں جگہ کم ہے اور آپ ایک ایسا سوفا کم بٹ چاہ رہے ہیں جو کہ جگہ کو بھی کم گیرے تو آپ اس طرح کے فنیچر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں تو آپ کو ایک کاؤچ جیسا ہی لگے گا اور آپ اس کو کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں کاؤچ پر بیٹے بیٹے اگر آپ تھک گئے ہوں اور آرام کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس کے ایک خیصے کو کچھ اس طرح سے اوپن کر کے آپ اس کو ایک چھوٹے سے سنگل بیڈ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے سوفے کو آپ بوقت ضرورت ایک چھوٹے سے سنگل بیڈ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں اگر کوئی مہمان آجئے تو تب بھی یہ آپ کے کافی کام آسکتا ہے نمبر سکس پہ ہے شیف مین پورٹیبل پرسنل فریج بھی بز اگر آپ ہوسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر جگہ کی کمی ہے یا پھر آپ اپنے آفیس وغیرہ کے لیے ایک چھوٹا سا پورٹیبل فریج چاہتے ہیں جس کا استعمال اپنی ڈرنگ سویرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کر سکیں تو اس کے لیے یہ فریج آپ کے کافی کام آسکتا ہے اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو آپ آرام سے اپنی ٹیبل پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے کھانے کے سمار اور ڈرنگ سویرہ کو رکھ سکتے ہیں سب سے مزی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی کار میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ کار کے چارجنگ پلک کے ساتھ بھی اپریٹ کر سکتے ہیں جس پر آپ سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں تقریباً سبی گھروں میں ڈبل بیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے مگر وہ سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں اور کافی جگہ کو گیر لیتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا بھی کافی مشکل ہوتا ہے لیکن آپ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے فنیچر کا کیونکہ دیکھنے میں ایک چھوٹے سے کاؤچ جیسا لگتا ہے جس کو آپ ایک سوفی کی طرح استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے گھر میں مہمان آجئے اور آپ کو ایک ڈبل بیڈ کی ضرورت ہو تو آپ اس کو کچھ اس طرح سے اوپن کر کے ایک ڈبل بیڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں اور اس پر دو لوگ اوپن نیچے آرام سے سو سکتے ہیں اس طرح یہ جگہ کو بھی بچائے گا اور آپ کو ایک ڈبل بیڈ بھی مل جائے گا یہ چھوٹے گھروں کے لیے بہت کام آسکتا ہے نمبر ایٹ پہ ہے وال مانٹیڈ اورگنائزر ویوز گھروں میں چھوٹا چھوٹا سا سمان ہوتا ہے جس کو رکھنے کے لیے ہمیں ایک چھوٹی سی لیماری کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض دفعہ سمان نہ ہونے کی صورت میں خالی بھی پڑی رہتی ہے اور جگہ کو گیرتی ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے وال اورگنائزر کا جو کہ آپ کے کام آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی کافی جگہ کو بھی بچاتا ہے یہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے اور اس کو دیوار پر لگایا جاتا ہے اپنے سمان کو رکھنے کے لیے آپ کو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے سی پیسز کو باہی نکالنا ہوتا ہے اور اس پر اپنے سمان کو رکھ دینا ہوتا ہے اس پر آپ اپنے چیزوں کو رکھ بھی سکتے ہیں اور لٹکا بھی سکتے ہیں یہ دیوار پر ایک شوپ اس کی طرح لگے گا اس کے ساتھ سکتے آپ کے کافی کام بھی آئے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں اپنے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ